موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچے زندگی میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے افطار کا ثواب ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں مولانا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین خود بند عالم نے جو رمضان کی نعمت ہمیں عطا کی یہ ماہ رمضان میں جو روزے ہم پر فرض کیے یہ واقعاً خود بند عالم کا ایک لطف ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اس لائق بنایا یا اس لائق رسم جھا کہ اس سے کو یہ نعمت عطا کرے خود ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکے یہ خودسازی کا مہینہ ہے خودشناسی کا بھی مہینہ ہے خودسازی کا بھی مہینہ ہے یعنی انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرے ہر انسان کو چاہیے کہ طول سال وہ اپنا محاسبہ کرے اگر طول سال نہیں کر سکتے تو کم سے ہم رمضان میں اس عادت کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہم محاسبہ نفس کریں محاسبہ نفس کا مطلب یعنی اپنا انیلیسس خود کریں شب کی تاریخی میں جب سالے دن بھر کے کام کر چکے اب بستر پر لیٹ گئے ہیں تو ایک پانچ منٹ اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا مرور کریں کہ صبح اٹھنے سے لے کہ رات اس وقت سونے تک میں نے کیا کیا انجام دیا کیا صحیح کیا کیا غلط کیا جو صحیح کیا وہ اس سے بہتر کر سکتا تھا کہ نہیں جو غلط کیا اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اگلے دن اسی قصورٹی پر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں دیرے 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 انسان اپنے کمیوں کو جو اس کے اندر برائیاں ہیں جو اس کے اندر کمیاں ہیں وہ دیرے دیرے دور ہونے لگیں گے اور اچھائیاں اس کے اندر بڑھنے لگیں گے یہ ہے توسعہ یہ ہے تذکیہ نفس اور اس کے لئے ضروری ہے محاسبہ نفس جب تک محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہم صحیح سے تذکیہ بھی نہیں کر سکیں گے بہت سے لوگ فٹنس کے لئے کام کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کرتے ہیں ڈائٹ کرتے ہیں تو اگر اس کا محاسبہ نا انلائز نہ کیا جائے کہ ہم کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں کتنی کیلوری انٹیک کر رہے ہیں تو یہ فائدہ نہیں پہنچا پائے گی ضروری ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کے ذریعے سے اس چیز کو معلوم کریں دیکھیں کہ ہمیں کتنی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے ہماری کتنی کیلوری انٹیک ہونی چاہیے کتنی کیلوری برن ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا مطلوب ریزلٹ حاصل کر سکیں تو بالکل اسی طرح محاسبہ نفس کا معاملہ ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں تاکہ تسکیہ نفس کریں تاکہ نفس اپنی خودسازی کر سکیں رمضان اس کا بہترین موقع ہے جہاں تک رہی بات افطار کی عظمت کی دو چیزیں ایک انسان کے لئے خود افطار کرنا یعنی روزہ کھولنا حکم خدا سے دن بھر اجتمام چیزیں جو روزہ باطل کرتی ان سے اجتناب کے بعد اب ایک موقع آیا ہے کہ اب ہم روزہ افطار کریں خود اس کی بہت زیادہ عظمت ہے یہ وقت دعا کا مستجاب ہونے کا وقت ہے روایت میں سورہ وقت افطار سورہ انانز اللہ کی تلاوت کر کے بسم اللہ کہہ کر وہ پہلا لقمہ کھائے اس وقت جو دعا کرے گا وہ ضرور مستجاب ہوگی تو اولا یہ بہترین وقت ہے دعا قبول کر ہونے کا لہٰذا اس وقت کا خیال رکھیں اور بہترین دعا کریں سب سے بہترین دعا کیا ہے حضرت کے ظہور کی دعا کریں مومنین کو بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اپنے لئے دعا کریں خانوادے کے لئے دعا کریں پڑوسیوں کے لئے دعا کریں علماء کے لئے دعا کریں صالحین کے لئے دعا کریں بہترین وقت ہے دوسرا ہے دوسروں کو افطار کرانا ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا بہترین خطبہ ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے اور امیر الممنین نے روایت کی کہ پیغمبر نے ہمیں رمضان سے پہلے جو شعبان کا آخری جماعت اس دن یہ توسیہ کیا اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک دانہ خجور سے ایک دانہ خجور یعنی خجور کا ایک ایک خجور جسے ہم کہنے ہیں اردو اسطلاح میں یا ایک جو رعہ آپ ایک کاسہ آپ یا حتیٰ وہ دودھ جس پر تھوڑا سا پانی بھی ملا ہوا ہو ایک کاسہ اس طرح کا شیر کسی کو افطار کراتا ہے تو گویا اس نے اپنے اولین اور آخرین کے گناہوں کو بخشوا لیا ہے یہ غلام آزاد کرانے کا ثواب ہے اس کا فلسفہ ہے جب انسان کسی کو افطار کراتا ہے تو بالاخرے اس کے جسم میں جو طاقت آ رہی ہے وہ اس تام سے آئے کیونکہ انسان کا جسم کی خلقت اس طرح سے ہوئی ہے کہ اسے کھانا چاہیے انرجی حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا خدواند عالم کا عطا کردہ ہے لیکن اگر آپ فصیرہ بن کر اس چیز کو عطا کر رہے ہیں تو بالاخرے وہ طاقت جو اس کو حاصل ہوئی جس کے نتیجے اس نے کل عمل انجام دیا اور روزہ رکھا اور عبادت کی نماز شب پڑھی نماز واجب پڑھی قرآن کی تلاوت کی یہ کس انرجی سے کر رہا ہے وہ کھانا جو آپ نے کھلایا تھا تو بے شک ایک حد تک آپ اس کے شریک کے کار ہیں کیونکہ وہ انرجی آپ نے پروائیڈ کی ہے یہ خدا کا لطف ہے حالانکہ دینے والا لیکن چونکہ آپ کے وسیلے سے دے رہا ہے لہٰذا آپ کو بھی شہیر کر رہا ہے شریک کر رہا ہے اس کے ثواب میں تو عمل بہترین طریق افطار کی عظمت افطار کرنا اور افطار کرانا خداوند عالم کے مہمان ہیں ہم لوگ لیکن خداوند عالم کے مہمان کو اگر میں اپنے دسترخان پر کھلاوں تو کتنی زیادہ عظمت ہو جائے گی میرے دسترخان کی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی شخص آیا کسی بڑے انسان کا مہمان ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر دسترخان پر بلالیں چائے پر بلالیں کافی پر بلالیں کچھ دیر کے لیے آ جائے کیوں کیونکہ اس شخصیت کی اہمیت ہے اس کے میزمان کی وجہ سے یہ شخص جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے میں چاہتا ہوں اس اہمیت کی وجہ سے مجھے بھی عظمت حاصل ہو جائے یہ روزے دار جس کو ہم افطار پر دعوت دے رہے ہیں یہ اصل مہمان کس کا ہے خداوند عالم کا مہمان ہے تو خداوند عالم کے مہمان کو اگر ہم اپنے گھر میں دو لقمہ کھلا رہے ہیں تو یہ ہماری عظمت کو اور ہمارے دسترخان کی عظمت کو بڑھاتا ہے لہٰذا بہترین عمل ہے کہ دوسروں کو تعام دینا اور افطار کرانا جتنا مقدار خداوند عالم نے دیا اسی حساب سے جو زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کرے جو نہیں کر سکتا وہ جس مقدار میں کر سکتا وہی کافی ہے خداوند عالم کبھی بھی کبھی بھی کونٹیٹی نہیں دیکھتا وہ کوالٹی دیکھتا ہے اگر کسی انسان کی اندر ایک خوربے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے تو خداوند عالم اسے توقع نہیں کرتا کہ وہ مفصل دعوت کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں جو تقریباً ایک سسٹم بن گیا ہے آج ہم افطار کرتے ہیں لیکن خیر غیر مربود لوگوں کو بلاتے ہیں ایسے کو بلاتے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہے کہ ایک انسان روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اس پر حکم نہیں روزہ رکھنے کا مسافر ہے مریض ہے اگر ایسے کو بلائے تو کوئی حرج نہیں ہے بالاخرہ اطعم دینا مومن کا ایک ثواب اس کو ملے گا حکم نہیں ہے اس کو روزہ رکھنے کا ایک دفعہ منکر ہے روزہ ہے اس کا ربطی نہیں ہے نماز روزے سے اگر اس کو عمر المعروف نہیں منکر کے لئے بناہ رہے ہیں لیکن ایسوں کو پوچھیں جن کو واقعا جو روزہ دار ہیں اور نادار بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں اور نادار بھی ہیں اگر ایسے کو اپنے دسترخان پر آپ بلائیں گے تو آپ کے دسترخان کی زینت کا سبب بنیں گے کیونکہ یہ خدا کے مہمان ہے لہٰذا افطار دیتے وقت اس بات کا خیال لکھیں رشتہ داروں کو پوچھیں تاکہ صلح رحم کا ثواب بھی ملے قرابتداروں کو پوچھیں پڑوسیوں کو پوچھیں ناداروں کو پوچھیں اور سب سے اہم روزہ دار عبادت گزار بندوں کو پوچھیں ہمارے بلک میں جو سیاسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو خیر آج کے اس دہور میں تو پھلا سا مشکل ہے اس سال بھی لیکن بہرحال یہ سیاسی ہے ایسی اپنی لفظ سیاسی کہہ دیا معلوم ہے کہ اس کے عبادت سے کوئی ربط نہیں ہے اس کے اہداف سیاسی ہیں تو جو سیاسی اہداف ہیں اس سے پھر عبادت حاصل نہیں ہوگی اس سے کوئی ثواب کبھی توقع نہیں کرنی چاہیے لیکن انسان اگر واقعا عبادت الہی کرنا چاہتا ہے روزہ دار کو بلا کر طعام دے کر ثواب شریک ہونا چاہتا ہے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہترین چیز روزہ داروں کو دعوت دینا ہے بہترین چیز ایسوں کو دعوت دینا ہے جو واقعا روزہ رکھ رہے ہیں اور خدواند عالم کی حکم پر عمل کر رہے ہیں بہت مفصل دعوت کی ضربت نہیں ہوتی ہے جس حیثیت کو آپ کے پاس حاصل ہے اسی صاحب سے عطا کریں لیکن مہمان کرتے وقت ہر طرح کے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ ایک بہترین ثواب کا آپ کو حاصل ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت دعاوں کا وقت ہے مختلف دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاوں کو پڑھیں یہ وقت عبادت کا وقت ہے تو کبھی عبادت کھانا کھلانا ہو کھانا کھانا ہو کبھی عبادت دعا کرنا ہے کبھی نماز پڑھنا ہے شب میں بہت سی نمازیں وارد ہوئی ہیں ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں جس مقدار میں ہو سکے اگر دس رکت ہے وارد ہوئی نہیں پڑھ سکتا دو رکت پڑھیں عادت بنائیں عبادت کرنے کی قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کریں کچھ حصہ صوبہ پڑھیں کچھ حصہ دوپہر میں پڑھیں کچھ حصہ رات میں پڑھیں تاکہ اس طرح قرآن مسلسل آپ پڑھنے کی توفیق حاصل کرتے رہیں تو شام افطار کے بعد سے لے کر سہر تک کے جو بیچ کا وقت ہے یہ بھی دعا کا وقت ہے بختلف دعائیں وارد ہوئی ہیں عمی علیہ السلام سے یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا تو انسان طعام کرے یہ طعام کرے دوسروں کو کھانا کھلائے خود بھی کھانا کھائے ساتھ ہی ساتھ دعا کرے یہ بہترین طریقہ ہے افطار کی عظمتوں کو حاصل کرنے کا اور اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھے کہ ہم کس کو دعوت دیں کس طرح سے دعوت دیں کس طرح اس کا احترام کریں جب ہم کسی کو دعوت دیں تو پھر اس کا احترام پر ہم پر فرض ہے اس کا احترام کریں یہ نہ ہو کہ ایک طبقے کے لئے ہم کسی طرح کا انتظام کریں دوسرے طبقے کے لئے ہم دوسرا انتظام کریں نہیں سب خدا کے مہمان ہیں بالکل اسی طرح انتظام کریں نہیں کر سکتے ہیں آپ کم لوگوں کر سکتے ہیں کم لوگوں کریں لیکن تو روزہ داروں کو ڈیفرنشیئٹ کرنا اکیس صاحب یہ بڑے طبقہ ہے یہ چھوٹا طبقہ ہے یہ سیاسی ہے یہ غیر سیاسی اگر روزے دار ہیں تو سب روزے دار ہیں خدا کے مہمان ہیں لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بڑے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے لہٰذا چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ بڑے عظمتیں آپ کو حاصل ہو سکیں تو مہم مبارک کے رمضان میں کوشش کریں کہ افطار کریں دوسروں کو کرائیں اور دوسروں کو افطار کراتے میں خیال رکھیں مظلوم طبقے کا محروم طبقے کا خصوصا آج کے ماحول میں جو اس طرح کی مسائل ہیں شاید ممکن نہ ہو بہت سے زیادہ لوگ اکھٹا کر سکیں آپ افطار میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو ثواب چاہیے آپ کسی کے گھر بھی افطار ہی پہنچا سکتے ہیں بہت سے ایسے نادار ہوں گے جن کے ہاں اس خصوصا اس ماحول میں جیسا کہ آج کل چل رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کام پر نہ جانے کی نتیجے میں شاید ان کے افطار پر ایک روٹی بھی نہ ہوں شاید نمک اور پانی سے وہ افطار کر رہے ہوں آپ سبب بن سکتے ہیں خیر کا آپ سبب بن سکتے ہیں ان کے شکم کو سیر کرنے کا نتیجے میں آپ سبب آپ کا شریک ہوں گے اور اس میں خیال رکھیں کہ اللہ کے لیے کریں فیس بک کے لیے نہ کریں ووٹس ایپ کے لیے نہ کریں ٹویٹر کے لیے نہ کریں پوسٹ کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں اگر کسی وجہ سے آپ کرنا بھی چاہتے ہیں پوسٹ تو کوشش کریں کہ جن کو دے رہے ہیں کم سے ان کی تصویر شامل نہ ہو تاکہ ان کا احترام باقی رہے ان کا جو وقار ہے وہ سماج میں محفوظ رہے امیر المعنی علیہ السلام اس طرح سے لوگوں کو دیتے تھے لوگوں خبر نہیں ہوتی تھی کہ دینے والے علی ہیں ہم امیر المعنی کے چاہنے والے ہیں ہمارا دعوی ہے کہ ہم امیر المعنی علیہ السلام کے شیعہ ہیں تو ہمارا عمل بھی ان کے شیعہ جیسا ہونا چاہیے ہمارا عمل بھی ان کی پیروی کرنے والا عمل ہونا چاہیے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے کہ مدد کرنے والا کون ہے شب کی تاریخی میں آپ بہت سے لوگوں تک مدد پہنچا سکتے ہیں ماہ رمضان میں ہم یطیعہ کریں کہ امیر المومنین کی صیرت پر چلتے ہوئے ہم لوگوں کے گھر ان کی مدد کریں گے بغیر ان کی عبر و رزی کیے ہوئے بغیر کسی کو بتائے ہوئے بغیر ہنگامہ کیے ہوئے کسی کی ناداری کا تماشا بنانا اچھی چیز نہیں ہے لہذا جائیں اس عمل کو انجام دیں اور ساتھی ساتھ افتار کے بعد جو دعائیں ہیں ان کی بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں احتمام کریں بہت سی دعائیں ہیں دعائی افتتہ ہے دیگر دعائیں ان کو پڑھنے کوشش کریں اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تھوڑی تھوڑی لائنیں پڑھیں اور ساتھی ساتھ ترجمہ اگر ہو سکے آج کل تو ایزی ہے ترجمہ ہر زبان میں ترجمہ تقریبہ ناویلی بل ہیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کچھ دن کے بعد آپ کو لطف آنے لگے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا بند عالم سے کیا کہہ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں ہم کیا مناجات کر رہے ہیں تب عبادت کا شوق اور عقبت اور بہتر ہو سکے گی خدا بند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم افتار کی عظمت کو سمجھ سکیں اور اس سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں سب سے بہترین دعا وقت افتار یہ ہے کہ ہم اپنے حضرت کے لئے اپنے امام کے ظہور کے لئے دعا کریں خدا بند عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے نیک اور صالح ماننے والے بن سکیں ہم خدا کے بہترین بندے بن سکیں خدا اس بیماری کو جل سے جل دنیا سے نیست و نابود فرمائے اس بلا سے سب کو محفوظ رکھے حضرت کے ظہور میں تعجیل کرے اندر ظہور اپنے امام کی نصر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجت الاسلام مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ کو مولانا کی نورانی بیان سے آپ اضیاب ہو رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پروریام پسند آیا ہوگا ناظرین کل ٹھیک آٹھ بجے نئے موضوع کے ساتھ بنارس کی ازداد یوٹیوب چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ شبا خیر